اسلام ایک ہم ویلکم ڈو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی آپ سو آپ انکلو ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں نے ہندگی پلاؤر نہ آیا تو سوچ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں تین کلو میں نے چاول دی ہیں دو کلو چکن تھا دو کلو ہی پیاس تھے ایک کلو ٹرماتر ہیں اور ایک کپ جو ہے وہ سبز مرچیں کٹی ہوئی میں نے اس میں آئیٹ کی ہیں سپائسز بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے کتنے یوز کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس میں ایک پورا پیکٹ یعنی کہ ون کیجی آئل اس میں جوز کیا ہے آئل کو گرم کر کے میں نے ایک کلو ٹرماتر شاپ کی ہوئے اس میں ایڈ کر دی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں اس پہ ڈکن لگا کے اس کو براؤن کروں گی کافی ٹائم لیں گے براؤن ہونے میں پیاز تو آپ نے ذرا پیشنس رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو براؤن کر لینا ہے آنین کو اب میں اس میں ایک کپ جو ہے وہ لسن ادھر پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی دیر اس کو بھونیں گے ہم اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو کانڈی میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو بساندھ آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا مسالے کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں ابھی کوئی سپائسز گوئی اور چیز ایڈ نہیں کریں گے ڈائریکٹ ہمیں یہاں چکن ایڈ کرنا ہے اور چکن کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے سٹیپس کو فالو کیا کریں جس سے آپ کی ریسپی جو ہے وہ پرفیکٹ ریڈی ہوگی ادھرک لیسن پیسٹ ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے پیاس براؤن کرنے کے بعد جس سے چکن کے اندر کوئی سمیل باقی نہیں رہے گی یہ دیکھئے چکن ہمارا اچھے طریقے سے روست ہو گیا ہے گھی چھوڑ دیا چکن نے اچھے طریقے سے مسالہ بھی اور چکن بھی فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ ٹرماٹر اور سبز مرشیں ایڈ کر دیں گے ایک کلو ٹرماٹر میں نے لیے ہے اچھے طریقے سے چوپ کر کے اس میں اب ایڈ کی ٹرماٹر اور ایک کپ میں اس میں سبز مرشیں ایڈ کروں گی اب مزید مسالے کی چکن کی بنائی کریں گے اب ہم یہاں پہ سپائسیز ایڈ کریں گے میں نے تین چمچ ریڈ چلیز چار چمچ نمک کے ایک چمچ حلدی پورڈر دو چمچ زیرہ اور بریانی کی دو پیکٹ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اور کوریانڈر پورڈر جن کے خوش دنیا پورڈر میں نے تین چمچ ایڈ کی ہیں اور تمام سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گی مسارہ امارلہ اور چکن اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے تو اب باری آتی ہے یہاں پہ پانی ایڈ کرنی کی بہت احتیاط سے اپنے پانی ایڈ کرنا ہے کچھ لوگ تو ڈبل پانی استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے اس میں جو ہے وہ تین کیجی پانی جو ہے نا وہ یوز کیا ہے یعنی کہ تین اگر آپ کے پاس جگ ہیں تو آپ تین جگ اس میں یوز کریں گے پانی کو وائل آیا آ گیا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے تین کلو چاول تھے ہمارے چاول ایڈ کر کے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور پانی تھوڑا خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو دم لگائیں گے نیکس جو سٹیج ہوگی وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ کب ہم نے دم لگانا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے چاول جو ہیں وہ دم کے قریب آ چکے ہیں بہت زیادہ اس میں چمچ آپ نے نہیں چلانی جس کی وجہ سے چاول ٹوٹ سکتے ہیں تو اب ہمیں یہاں پہ زیرا جو ثابت ہے وہ ایڈ کروں گی اس کی اوپر سپرنکل کر دوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لاسٹ پہ تو تقریباً دو چمچ کے قریب اس کی اوپر زیرا سپرنکل کر کے میں نے اس کو دم پہ چڑھا دیا ہے بیس سے پچیس منٹ اس کو دم پہ رکھنا ہے میں نے آپ بھی تقریباً بیس سے پچیس منٹ دم پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ جو دم ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا تو تقریباً پچیس منٹ گزر چکے ہیں اب میں دم ہٹا کے دیکھتی ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں چاول سوری چاول کتنے اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ڈیش آٹ کریں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھے سے دے گی پلاو بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ